نکلا ہے تیرا گئی سے دو بار جنازہ نکلا ہے تیرا گئی سے دو بار جنازہ اے حسن مولا اے حسن مولا اے حسن مولا حسن مولا نکلا ہے تیرا گئی سے نکلا ہے تیرا گئی سے نکلا ہے تیرا گئی سے دو بار جنازہ اے حسن مولا 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 ہیس حسن مولا اے حسن مولا خدا گواستہ جن یہ ہاتھ میں موبائل ہے تمہارے دوسرا ہاتھ سلامت ہے ایک گھنٹہ موبائل پکڑ سکتے ہو ایک ہاتھ سے ماتم نہیں کر سکتے شرمانی چاہیے ماتم پر اترابود پر نکلا ہے تیرا گیسی تو بار جنازہ شپیر پہ اور تجھے پہ ایک جیس سچتا تھا کیا تیر جنازے بہتیرہ بلا شاہ دو بار ہوا دنگڑے سہلا قتل جاہا ہی حسن مولا ہی حسن مولا جنازے برا لاشا گھر لاتے کے آہا پہچان میں ہی پائی زہنر تیرا لاشا دل دھام کے زہن پھلے ہر دین نکالا ہی حسن مولا ہی حسن مولا مکلا ہے تیرا ماتم کریں سروں پہ ماتم کریں بار جنازہ ہی حسن مولا ہی حسن مولا ہی حسن مولا ہی حسن مولا تکڑے تج گھر تیرا جس طرح سے مولا ہاسی کا بدل تکڑے وہ سیسے ہوا ہوا تا تاہشن نیرے غل میں روئے گئے دنیا بھائی حسن مالا بھائی حسن مالا تکنی تجگر تیرا جس شہے حاسیب مالا حاسیب کا بدن دنیرے اسی شہے ہاں ہوا تھا پوچھے کوئی اومن سے کیا جیم تھا تیرا بھائی حسن مالا بھائی حسن مالا بھائی حسن مالا بھائی حسن مالا جس پر امام حسین امام حسن کے دسترخان کا قرض ہے جس کی وجہ سے تم باباکار ہو یہ تمہارے ہاتھ تمہارے عزتیں سلامت ہیں ذکر کی وجہ سے یہ ہاتھ سلامت ہیں حق ادا کرو اگر آج تم نے حق ادا نہیں کیا تو دنیا میں اور تم میں کیا فرق رہے گا وہ دنیا جو زہرہ کا حق آگئی اس دنیا میں تم نے کیا فرق ہے کہ زہرہ کا اب یہ حق ہے کہ اس کے بچے کا پرسا دے اپنے دوروں ہاتھ اٹھاؤ ماتم کر کے بولنا شہدان سو بارے سے پیتے یہ ذات ہے تازہ پر ہاتھ ہویا مرز ہے سب سے رہتے ہی نومہ تحشر تیروں میں روئے گئے دنیا لینے 중에 جو میں لینے حسن مجھے نہیں پھلتا تم شرمات ہے کس بات کو جس کا یزید کا ڈر ہو وہ ہاتھ نیچے رکھے جو حسین کے سیناتان کے ماتب کا نتر ہے ہاتھ اٹھاؤ یا ہاتھ اٹھاؤ اٹھاؤ ہاتھ سر سے بلند کرو اپنے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اور اکھر کرو سر سے ماتب کرو جو حق کا جنازے کا ہائے حسین سلامت رہے ہیں آج جوڑوں جناب سیدہ کا واسطہ دی رہوں بھائیوں سے کھنے کے آگے موبائل ہیں یہاں پر صرف ماتب ہوگا آپ لوگ ایک کونے پر کھڑے ہو جائیں جناب سیدہ کا واسطہ دینے کے بعد بھی اگر آپ کا موبائل کو چھین لے 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 تو اپنے موبائل کی زیوہ داری خود ہوگی ازداری کے آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے موبائل لے کر سائٹ پکھڑے ہو احترام سے آپ کو جگہ دی جارہی ہے آپ احترام کے ساتھ یہاں آ جائیں حلقے کے دوران ماتبیوں سے درخواست ہے اگر بی بی سیدہ کے واسطے کے دراؤن بھی واسطہ دینے کے بعد بھی اگر موبائل پھلے مدر آئے آپ کو اجازت ہے موبائل لے کر رکھ لو یا واپس کرو جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا جناب سیدہ کے پرسے کے آگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ماتب کے سامنے ماتب ہوگا موبائل والے سائٹ پکھڑے ہوگر ویڈیو بنائے یہاں سامنے حلقہ ایسے بنے گا ایسے میری طرف دیکھو بول آئی میں نے ادھر ادھر ایدھر ہیلو ہیلو جذباتی گول دینے میں چار چار کی مسجد نہیں بنانی ایک حلقہ بنے گا حسین کے ماتبی ایک ہے سب نے ایک ہی ساتھ ماتب کرنا ہے ایسے حلقہ بنائے سارے جو حسین کا حق قدہ کرنا چاہتا ہے وہ ماتب کرے جو حق قدہ نہیں کرنا چاہتا وہ بے شک جناب سیدہ کے جواب دے دینا حلقہ بناو تھوڑا 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 تھا پیچھے والے ممنی سے گزاری سے آپ کوپریٹ کریں تھوڑا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہوں گے تو یہاں جگہ بنے گی پیچھے والے پیچھے ہوں گے تو جگہ بنے گی جناب سیدہ کو پرسے کے لیے انتظار نہ کرانا اتنا وائٹ کولر کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ میں چار قدم پیچھے نہیں اٹھ سکتا دس قدم پیچھے نہیں اٹھ سکتا بڑنا مجلس میں آیا نہ کرو جو ازداری میں کوپریٹ نہ کرنا کیا پیچھے قدم اٹھائیں چار چار دس قدم پیچھے اٹھائیں اب اڈھائیں چشکے لیے آپ سیدہ کو پرسے دینے آئے ہیں یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین چھوڑا فاصلہ رکھیں مردوں سے جائیے جس کے موبائل میں میں نہیں آرہا بے شک نہ ہوں چہرہ نظر نہیں آرہ میرا نہ آئے اپنے پردے کا خیال کریں بی بی زینب نے اس ہے اس کو نہیں قربانی دی مردوں میں آکے آپ کھڑے ہو جائیں پارٹیشن آپ کے لئے لگایا تھا اپنے پارٹیشن سارا توڑ دیا اور یہ جو ممبر پر جوتے پہن کے کڑے ان کو شرم آنی جائیے اور جو ہلکے میں جوتے پہن کے کڑے ان کو بھی شرم آنی جائیے یہاں جناب سیدہ آجئے جناب سیدہ تمہارے جوتے افضل نہیں ہمارا سر بھی قرمان ہو جناب سیدہ کے قدوں پر جوتے اتارو سائش کے بھگو جوتے منہ گھر سے پہن کے مت آیا کرو یا حسین 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 موسیقی اتر جاؤ یا کس بڑے باپ کی اولاد ہو چھوٹے باپ کی اولاد ہے کھڑے ہو بس نیچے کھڑو یہ حسین کی فرشیز ہے سمجھیں نہیں آتی کوئی اتاریں سب کو نیچے آپ اتر جاؤیں نیچے سارا مجمع خراب کر رہے ہیں سارا پرسہ خراب کر دیا برباد کر دیا صرف سیلتھی اور فیس بک کے چکر میں آپ لوگوں نے اتاریں جو انترام یہ سب کے ہاتھ چھوڑ کے اتاریں انترام کے ساتھ جو پڑھنے والے سے انترام کھڑے رہنے دے پلیز ہاتھ جوڑ کے اتاریں سب کو میں نہیں پڑھ سکتا ایسے میچے ماتبم کے لیے آپ لوگ آئیں ہیں تصویریں بنوانے آئیں ہیں مسائف چلنے تواری تصویریں نہیں ختم ہو رہی موسیقی 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 آخری بار آخری بار میں جناب سیدہ سے معافی مانگ کے تم لوگ انہوں نے بھی معافی مانگ نہیں ہے آخری آب بار میں کہہ رہا ہوں اب کوئی ماتمی کے درمائن کیمرہ لے کر کھڑا ہونا ماتمی سے گزارش ہے کیمرہ لے کر پھیکو کچھ بھی کرو اس کا جناب سیدہ کا واسطہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ کہاں سے آیا ہے یہ ہمارا نہیں ہے جو جناب سیدہ کا واسطہ نہ مانے اس ترمیان میں اجازت دے رہا ہوں ماتمی سے کہ موبائل لے کر کچھ بھی کرو اس کا جناب سیدہ کا واسطہ جو نہیں مان رہا ماتمی کے درم چھین لو موبائل لے کر جس کا بھی یہ چھین لو موبائل اپنے موبائل کی پاس تو خود کریں آپ پلیز وہاں کھڑے ہو پلیز ہاتھ جھوڑوں آپ کے آگے کتنے ہاتھ جھوڑوں آپ کے آگے پجھڑے ہوئے گھروں سے آواز رہا رہی ہے پجھڑے ہوئے گھروں سے آواز رہا رہی ہے اب لاتے یا مسافر وہ زہرہ بھلا رہی ہے اجھڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجھڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے ایک سال یوں گزارا چکتی رہی میرا ہے بس ڈھولتی ہے بھائیا تم کو میری نگاہ ہے اب لاتے یا اکبر اب لاتے یا اکبر پجھڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے مہدی لگاؤں گی میں ہاں مہدی لگاؤں گی میں سہرا سجا کی میں فرمان ہے یہ ماں کا ہاں مہدی لگاؤں گی میں اب لاتے یا اکبر اب لاتے یا اکبر پجھڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجھڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجھڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اے ان اور محمد تم جن میں کھیلتے تھے اے ان اور محمد تم جن میں کھیلتے تھے اے ان اور محمد تم جن میں کھیلتے تھے سونی ہیں اب وہ گھریاں ویران ہے وہ ہجھڑے اب لاتے یا پیاروں حد کھیا بلا رہی ہے اجھڑے ہوئے گھروں سے آواز آ رہی ہے اجھڑے ہوئے گھروں سے آباز آ رہی ہے اجھڑے ہوئے گھروں سے آباز آ رہی ہے آج آ رہی ہے اسوار سے علی سے فرحان اور مزہر کرتے ہیں دل کی باتیں فرشیں عذا بچھا کریں کرتے ہیں دل کی باتیں فرشیں عذا بچھا کریں اب لاتے آمالا آدمی آمالا رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آباز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آباز آ رہی ہے اجڑے ہوئے گھروں سے آباز آ رہی ہے میں تری جاگیر میں آئی ہوں میں تری جاگیر میں آئی ہوں میں تری جاگیر میں آئی ہوں عباز میں شام سے جھٹے کر آئی ہوں سوات مسائب لائی ہوں تیرا چھلوں کرنے آئی ہوں عباز میں شام سے جھٹے کر جائی سوات مسائب لائی ہوں تیرا چھلوں میں کرنے آئی ہوں عباز میں تری جاگیر میں آئی ہوں عباز 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 روح دان سنانے کو میں شام سے آئی ہوں ایک کتاب سکینہ کا کس قلب میں لائی ہوں زندان ستم کی قیدی تھی فرکت میں پدر کے روتی تھی خیلوں کے سکینہ جان سے گئی عباز میں شام سے جھٹے کر آئی ہوں سوات مسائب لائی ہوں تیرا چھلوں میں کرنے آئی ہوں عباز 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 میں تیری جاگیر میں آئی ہوں عباز 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 نشو سے جگہ ہوتے نہیں لے جا سکتی جب تک پولیس ریپورٹ نہ ہو قانون کا احترام ہم نے کیا کئی گھنٹے ہم لوگ انتظار کرتے رہے پولیس والا آیا ریپورٹ بنائی کر کہا کہ اس باڈی کو ہم اکیلے لے کر جائیں گے ایک بندہ بھی اس باڈی کے ساتھ نہیں جائے گا اس باڈی کی کسٹڈی ہمیں ہم اپنی کسٹڈی میں رکھیں گے چلوں کے بعد بلے اپنے تتفین کرنا یہ تمہاری امانہ تھا لیکن ہم کسی ایک کو بھی اس کے ساتھ نہیں جانے لیں گے بس کہتے ہیں نا کہ سب اسی وقت آتا ہے میں شیر جس میں اسے پڑھنے کے لیے بات نہ لے کہ مسلم عباس رامتہ اس بستے کا شہید جھ ہو گیا بہت خدمت کرتا زائرین کی جب ہم وہاں سے یہ سارا پروسس کرنے کے بعد جب گوڑ ڈیڈ بوڑی اسٹیال چلی گئی پھر ہم نے کہا کہ چلو اب دوبارہ سے مشیر سٹارٹ کرتے ہیں واپسٹارٹ کرتے ہیں پیدل چلتے ہیں یقین ترے جب آٹھ سو بیس پول سے ہم چل رہے تھے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن دل کو صبر کیا تھا کہ جہاں حسین نے جو جو تکلیفیں یہاں اٹھائی ہیں اپنے کسی عزدار پلے اٹھانے دے گا اگر وہ اکیلا بھی ہوتا تو اس کو دفنان بیا جاتا حسین کسی کو بے گورو کفن نہیں چھوڑنے دے گا حسین پیاسا رہا لیکن خود پیاسا رہا کسی کو بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیتا حسین خود بے گورو کفن لاشا رہا کسی کا لاشا بے گفن نہیں رہے گا لیکن ہمیں یہ اتمنان تک پر اوڑوں لوگ ہیں ہم نہ بھی ہوں گے تو وہ دیکھ سکتے ہیں اللہ جانے اللہ جانے کیا گزری ہوگی بی بی زینب پر جب گیارہ محرم کو لاشوں سے جدا ہوگا چلی تھی پس اس بات جہاں ان کی بہنوں کو ان کے بھائیوں کو واد نے ان کو ہم سب کو سور دیا کہ جب پی بی کے جملے یاد آئے لاشوں سے جدا ہوگئے جس وقت چلی زینب خود رنج و مسائب کی تصویر بنی زینب پتھرائی ہوئی یہ آنکھیں تھی پتھری لی سفر کی راہیں تھی راہوں میں فقط یہ آہیں تھی اور میں شام سے جھٹ کر آئی ہوں سوگات مرسائے بلائی ہوں پھر جہل کر لے آئی ہوں آئے ہائے مولا آپ کو کس شان و شوقت سے کرولا بلالتے ہیں مولا آپ کو بار بار بلائیں لیکن علی کی میٹی چہلوں گھر میں جب گئی ہے جب جوفے سے شام چلی ہے سال کی قید میں بھائی پھر چہلوں کرنے گئی لیکن چہلوں کرنے سے پہلے جب شام گئی تھی دس مہارم کے بعد جو گئی تھی کیسا سفر تھا بی بھی کہتی ہیں اب باز سن میرا سفر کربلا سے شام تک کیسا را جب تو نہ رہا تو میں ہی ملنا ماری تھی ناصر بے میرے چادر میں شام چلی غازی بابر دے رسل ہو گئے یاد آئے مجھے پھر وہ لمحے ہم لوگ وطن سے جب نکلے مہمیر نے بتھایا تھا تو نہیں اب باز میں شام سے لٹ کر آئی ہوں صوبات مسائب لائی ہوں تیر اچھے ہم کرنے آئے ہوں اب باز جب شام سے رہائی پائی ہے میری شہزادی نے اور اب شام کی عورتوں سے کہتی ہے کہ تم نے ہم پر پتھر برسائے یہ اللہ کی طرف سے ہمارا انتحان تھا ہم ابھی تھکے نہیں ہلتا انتحان لینے چاہے گا تو انشاءاللہ اور انتحان لیں گے شام کی عورتوں سینہ دیئے شام دیارتوں سینہ دیئے شام دیارتوں میں ویدی پائی ہاں کوئی شام دیارت رہ گئی ہے میں کو پتھر مارے میں ویدی ہاں کوئی شام دیارت رہ گئی ہے میں کو پتھر مارے میں ویدی ہاں کو پتھر مارے میں ویدی ہاں کوئی شام دیارت رہ گئی ہے میں کو پتھر مارے میں ویدی ہاں کوئی شام دیارت رہ گئی ہے میں کو پتھر مارے میں ویدی ہاں کوئی شام دیارت رہ گئی ہے ہاں کی شام روایا زینب کو ہر کی جڑ کایا زینب کو انرد مہدی ہے والا جو میں سر کو ڈھو نہیں سکتی ہاں کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے میں کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے میں کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے بی بی کہتی ہے جی مل بازار سجین دے ہو میں مل بازار چپیش کسا جی مل بازار چپیش کسا اگر شام نے ساپر کجھ لٹیا ہے کچھ بچ گیا ہے تاڑی دی ہاں کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے میں کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے میں کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے کوئی ماں پس وطن تے مینا ہے اوہ مل عجدہ تو حفہ جائی مینا ہے اوہ ناشاد میں پھتر دی ویر مرا ناشاد میں پھتر دی ویر مرا کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے میں کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے میں کوئی شام دی عورت رہ گئی ہے خدا آپ کو شام والی بی بی کی زیرت حصیر فرمائے آئیے عدداروں اس نیت کے ساتھ ماتم کرنا ہے کہ بی بی یہ کلام کربلا گامے شام میں پڑھ رہے ہیں اگلی بار پڑھیں تو شام میں پڑھیں ہر شکل بی بی جائل اپنے جادر کا ماتم کریں میری دعائی کہ آپ کو جلدہ جلد مولا شام بلائیں بی بی شام بلائیں ہم انشاءاللہ جو ہونے ہیں نائنٹرول ٹورز کا سکار رہنے ہیں جنگری میں شام اراغ اور ایران یہ روانہ ہو رہا ہے نائنٹرولز کے بھی کچھ پوستر دیکھ جائیں گے لگے فیس بک پر ساری تفصیلات موجودوں کی نمبرز موجود ہیں آپ لوگ ابھی اس سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ بھرپورہ ذرداری محمد بھی کریں گے اسی نیت کے ساتھ آج ماتم کروکے مولا ہمیں شام بلائیں بی بی ہمیں شام بلائیں ہاتھ اٹھائی اثر سے بھی بلد کریں ہاتھ اثروں پہ ماتم کر کے جو جناب سکینہ کا جناب زینب کا حق بتا کرنے آیا ہے وہ ماتم کر کے بولنا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازیہ دا ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے شہرے کو چھپا دے شہدان یہ شام شہے کی گلیاں ہیں دل تھام نے آگا ازادی فیسان جب یہ بدلایا زینب کو غازیہ دا اپنے سروں پہ ماتم کرنا یہ جو پرچم ہے مولا حسین کی یہ مولا عباس کی یہ پرچم نہیں یہ زینب کی ردہ ہے عباس کا علم ہی زینب کی ردہ ہے دارے پرچم لہرانہ سروں پہ ماتم کر رہا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازیہ دایا عباس کہاں ہے زینب جب شیمر ہی بارت سے بولا عشقانی لگے سب کے ہرہا پھل سو پتاری گاہ بیلا سجاد کو یسرب یاد آیا زینب کو غازیہ دایا زینب کو غازیہ دایا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازیہ دایا سنو چالیس سال میرا مولا سجاد خون کے آسو چور ہویا مولا سجاد کہتے ہیں ہم سب سے استبال ایسے ہوا کہ ہماری ماؤں مہنوں کے ہاتھ گردن میں بندے ہوئے تھے میری پرم نے کہنا ہاتھ گردن میں گردن میں گردن میں بندے ہوئے تھے پتھر برساتے تھے کہتے تھے آؤ جس نے کہتے تھے سجاد کہتے ہیں میں شام میں خون کے آسو رویا کربلا میں خون کے آسو نہ رویا شام میں کیوں رویا کہتے ہیں کہ جب کسی کا جگر پھٹ جائے تو آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے اللہ جانے کیا گزری سجاد کا جگر کیسے پھٹا کہ چالیس سال خون کے آسو روتا رہا میں نے ایک مجیز میں مذہب سنے تھے میں نے یہ سنا تھا کہ سیدے سجاد جس وقت خون بہنا شروع ہوا نا آنکھوں سے وہ باگ کیا تھا جب دربار قریب تھا بازار کی گلیاں تھی پورے شہر پورے ملک کے بدماشوں کو بلایا جا رہا تھا ہاتھوں میں شراب کے جام تھے دنیا کے پرطرین لوگ کو وہ جمع کیا گیا اور پھر ایک رکھا لے کر یزید کی فوج کا سپاہی آیا سیدے سجاد میں رکھا کھولا تو اس میں لکھا تھا یبنہ زہرہ یبنہ حسین اب تک تمہاری ماں پہلے مہمل میں آتی رہی ہیں اب انہوں نے پیدر چل کر اس گلی سے گزرنا ہے دربار سے پھڑ گئے سجاد کا جگر آگے زمون بہا پھر اعلان ہوا جس نے خیبر کا خندق کا بدلانی سے رہا جاؤ عریقی میں دیاروں نے پھر شام کے لوگوں نے بدلان حجداد گئوں زینب سے لیا چادے چھیدیں پتھے مارے اور گرب کبھی بانی پھے گا پھر راج سکینہ نے کھایا زینب تو غازی آج ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے زینب ہائے ہائے شام فرحان قیامت کا غم ہے مزہین لکھا ہے کیا نوہا شبیر بنا پاس بنا یہ پہرا سفر تھا زینب کا جو جو وازار کر ہی وایا زینب کو غازی آج آیا 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 اللہ رو سنو کے شام میں اور کیا کیا گزری جب سکینہ قبر کے آخر تھا شاید انسا موجود ہیں ابھی چھے سو بھر کی مجیلی فیملی کے درق سے مجیلی سے یہ کلام یہاں پڑھ کر گیا تھا پھر دوبارہ پڑھوں پہلے اس لیے پڑھا تھا کہ چھلو نہیں ہوا تھا اب اس لیے پڑھا جب اپنی فیملی کے ساتھ چھلو میں گئے آپ بھی گئے ساتھ خیریت سے واپس آگئے ہائے سکینہ کا مقدر کیسے چھوڑا ہو کا ماں نے سکینہ کو سکینہ نے کیسے بھر ماں اور بیٹی تو کبھی جدہ ہوئی نہیں سکتے کیا گزری ہوگی بی بیوں میرا باپ پر اور سکینہ بی بی پر جب ماں بیٹی جدہ ہوئی ہوگی اممہ سے مقاطب ہو کر کہتی ہے اممہ میری آخری وسیعت سننا کون زندہ میں سنے یہ میرے نالے اممہ اپنے ہاتھوں کو اور آوازوں کو آزاز کر دینا بی بی سکینہ کا ست کا گھری اور پوسہ کرنا بھی نہیں کہتی ہے کون زندہ میں سنے یہ میرے نالے اممہ گئی دیا مجھے پندیروں کے حوالے اممہ ایک موتا چھے نہیں دیکھے مجھے پندیروں کے حوالے اممہ مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے بچانا اممہ روز بربت میری شما جلانا اممہ اممہ میں اتنی زخم ہوں کہ اپنے ان زخموں کی میں تاغ نہ لا پاؤں گی مجھ کو لگتا ہے میں اسے قید میں مر جاؤں گی مجھ کو لگتا ہے میں کچھ غوز میں مر جاؤں گی اممہ میں لات کے نام پر تودھ جاؤں گی میری حالت میری صورا کو بتا رہا اب جب بھی میں روئی مجھے مارتا تھا شہر نہیں پھر میری صدر سے مجھے قید میں آکھی نہ تھی پھر میری حالت موشے میں نہ آ جائے کہیں مجھ کو تنہا نہ یہاں چھوڑے کہ جانا روز زر برد پہ میری شما جرانا آیا ما دوزاروں مسئلے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس دال بائیس سفر دیس اکٹیس اکٹوبر دوہزار اونیس کربلا میں مولا حسین کے حرم کے منبر لئیسی پر نوہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی یہ جو میں شیر پڑھنے لگوں جس وقت میں نے یہ شیر پڑھا میرا دل کہتا تھا کہیں قبر حسین نہ ہل رہی ہو کیونکہ قبر حسین ہے سامنے قتلگاہ حسین سامنے ہیں قبر حسین سامنے ہیں اور سکینہ بی بی کی فریاد سامنے ہیں تو میرا دل کہتا ہے قبر حسین کئی ہلی نہ ہو جملے سننا بی بی سکینہ کہتی ہے ہو گیا مجھے کو یقی جملوں کا حق ادا کرنا ہو گیا مجھے کو یقی میں نہ کبھی جاؤں گی دفن ہو جاؤں گی اسے قید جفا میں مر کر ایک وسیعہ تھے میری پوری مروگی مادر سنو جو لگا تھا فاتحہ کے لئے بابا کو بلانا غز جاتے لگا مجھ کو دو ہو دھیان زرا زخم تازہ ہے ابھی خون بہت میرا بہا جسم کے زخم سے چپکا لے یہ گرر دنا میرا جسم سے گلتے کو آہستا چھوڑا بہت سخت مصائی میں مجھے ہمت نہیں پڑھنے کیا آپ کو سنتے کی کسے پرے بیiau ٹھو Auto طرف میری بھائی آہم کیسے پرے بھی 부�ney Channel بی بی بیاں باب کی غریر مفادار ہوتا ہے آئے آہے ، دعلا سکینہ کا سکینہ کی Iz�وانہ کیونہ ہو جس کو Покаس نے اپنی عانوش میں بھالا ہو ہوگا ہو گیا مجھے تو یبی میں نہ کبھی جاؤں گی گھر آتفن ہو جاؤں گی اسے قید جفا میں محکر ایک وسیعت میری پوری کرو گی ماد اممہ اب تک تو بابا نہیں آئے اممہ میری آخری وزیعت میں چھو کہ فاتحہ کے لیے بابا کو بلانا سنو بیٹیاں باپ کی بڑی وفادار ہوتی ہیں سکینہ باپ کی وفادار کیوں نہ ہو اب پاس علمدار کی پورد اب پاس علمدار کی بھتیجی ہے اب پاس علمدار کی گودوں میں کھیلی ہے حسین یہی بیٹی ہے حسین سے وفا کو نہ کرے ارے زینب کی بھتیجی ہے حسین سے وفا کیوں نہ کرے اب پاس کی بھتیجی ہے حسین سے وفا کیوں نہ کرے حسد کی بھتیجی ہے حسین سے وفا کیوں نہ کرے کیسی پتر وسیعتیں تھی بیان ہو کیسے بین یہ مظہر و فرحان سکینہ نے کیے ظالموں سے نہ کفل لینا سکینہ جب انہوں نے میرے باپا کو کفل نہیں دیا یہ سکینہ بھی ان سے کفل نہیں رہنے گی ظالموں سے نہ کفل لینا سکینہ کے لیے امہ کہہ دیئے بیٹا پھر کیا کریں گے ہم میں نے کردے مجھ کو کردے مجھ کو کردے میں ہی مرکت میں سلالا امہ روز تربہ پھر شمع جلالا امہ حضرت داروں اس بی بی پھر صاحب نے دے دیا بانی مجھ سے توفیقات میں مولا اضافہ پھر میں آخر کلام پڑھنا ہے اور کربلا کا محل بلانا ہے منت ماننی ہے اس کلام کے اندر کہ مولا کربلا بلائے کئی لوگوں کے منت یقین پوری ہوئی ہوں گی آج پھر ایک اور منت ماننی ہے کہ مولا بار بار کربلا بلائے چینوں پہ بھی بلائے آشور پہ بلائے ہر لمحے بلائے ہر لحظہ بلائے علی جمشید اور ان کے برادران کی توفیقات خیرنو علی جمشید نقوی صاحب والعلیل میں جگتہ فرمائے اور جتنے ازادار جتنے لوگوں نے مجھے دعائیں میرے ذنبے لگائیں ایک خاتون تھی انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کربلا میں بچھڑ گئے ہیں خدا ان کے والد صاحب کو جلد ازاد ملائے جتنی بی بیاں یہاں دعائیں لے کر کری ہیں جن کو میں نے کہا تھا کہ ممبر پر نہ آنا لیکن میں آپ کی نیت کر رہا ہوں کہ آپ کے جو دعائیں آپ میں منوانی ہے آپ سب کی دعائیں پوری ہوں آپ کی سب کی پریشانیوں حل ہوں حقیل رہ در پاس رہ در ان کے لئے بھی دعا بچے مجلزوں میں بہت کم آتے تھے ان کے والدین نے مجھے کہا کہ ان کے لئے دعا ضرور کرائے کریں کہ یہ مولا حسین کے ازادار بنے ہشکچائیں وہ بے شکاتے ہیں ابھی مجھے نہیں پتا مجھے اندازم نہیں آئے وہ بچے اکثر آتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کر رہا ہوں ان کے نانا بہت اچھے ازادار نانی کو اچھی زاکرہ دی ماموں ان کے امریکہ میں پڑھتے رہیں نکی صاحب مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ان کے نانی کو علیہ جگہ تکرمہ سرناماز کی بہن مولا شہبائی کلی اعتا فرمائے اور بخاری صاحب شاید کازمی صاحب کی بیٹی ہے جس کا نام سکینہ مولا اس کے نصیب اچھے کرے میری بیٹی سیدہ والی سکینہ کا بھی نصیب اچھے ہو آپ تمام لوگوں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مسئلہ علیہ السلام بے آخری کلام کو آئید انشاءاللہ اب رات کو ہی امامیہ کلونی یہاں سے ڈائریک جائیں گے تمام ماتنی ازادار برپور طریقے سے وہاں بھی شرکت فرمائیں آئید ازادارو کربلا کا محل بنانا ہے ماتم ہم نے کیسے کرنا ہے جو یہاں کر کے گئے تھے چھے سفر پر توکہ شاید آپ شاید کازمی صاحب جو میجلس کی تھی حالی جب شیر کی میجلس میں نے اعلان یہاں کیا تھا میں نے کہا تھا یہاں سے جا رہا ہوں آپ کے دعائیں لے کر وہاں آپ کے دعائیں دیں آپ وہاں سے دعائیں لے کر آ رہا ہوں اور آپ کے لئے اب پھر یہاں سے صدا بلند کرنی ہے کربلا تک یہ چین اسی طرح چلتی رہے تاکہ ہمارا رستہ کربلا کے لیے اور جتنے لوگ زائرین پریشان ہیں کافنے سالار پریشان ہیں آپ جانتے ہیں پاکستان کے حالات ہر کاروان ہر سالار ٹکیوں اور ویزوں کی وجہ سے بہت جزیادتی ہوئی ہے سب کے ساتھ پس پریشانے ایک بات بہتا چلو کہ کوئی بھی کاروان ہو یا کوئی سالار ہو وہ ہنڈرین پرسن چیٹر نہیں ہوتا دو نمبر نہیں ہوتا اس کی بھی مجبوریاں سمجھنی چاہیے ہیں بہت سارے زائرین پریشان تھے کہتے ہیں کافنے سالار چھوڑ کر چلا گیا وہ کافنے سالار آپ کو لے کر تو وہاں پہنچ گیا نا اب حسین کی نگری میں اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے وہ جانے ایک مولا جانے آنے تمہیں حسین بھوکا نہیں رہنے دے گا اور وہ کافنے سالار جو نقصان اٹھا کر بیٹھے ممبر حسین کی قصن پھا کر کہہ رہا ہوں اگر تم نے نیت اچھی رکھ کر کام کیا ہے تو زائر کچھ بھی کہتا ہے کیونکہ زائر کی بھی ذمہ داریہ ہوتی ہیں صرف زائر کی بھی ذمہ داریہ ہوتی ہیں وہاں جا کر آنکھیں سر پر نہیں رکھنی چاہیے میں ہر زائر کے لیے دنیا بھر کے زائرین کے لیے پیغام دے رہا ہوں اور ہر دنیا بھر کے قافلہ سالار کے لیے اگر تمہیں نقصان ہو گیا حسین کے نام پر تم زائرین کو لے کر ایک بر چھلے جاؤ گا یہ میرا دعویٰ ہے تمہارا نقصان مولاد تک و لمحے میں پورا کرے گا تھوڑی در تمہارے مولاد امتحان ضرور لے گا لیکن پھر زائرین کو کچھ کہنا نہیں چھوڑ دینا وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں وہ جانے ہیں ان کا ذرب جانے ہیں میں تو اکثر زائرین سے کہتا ہوں تم اگر سالار کو یا کسی کی بندے کو یہ کہتے ہو کہ میں اتنے پیسے دے کر آیا ہوں اور میں کہاں یہاں پر میرے تو بیٹھ بھی اتنا کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کربلے میں سجد سجاد کا دستر جلا تھا یہاں سے سوچ کر بڑی باتیں کر کے جاتے ہیں لوگی کربلے میں پتھر جائیں گے وہاں پر بہت سارے مسکمکمنٹ ہوتے ہیں وہاں کے لوگ بھی کر دیتے ہیں مسکمکمنٹ ہر چیز میں سالار بندار میں ہوتا وہ ہمت کرے مولا حسین کی ذریع پکڑ کر ایک بار کہ دے مولا میں اتنے لاکھ دے کر آیا ہوں میرا کمرہ اچھا نہیں ہے میرا بستر کی چاجر صاف نہیں ہے ایک بار ہمت پکڑ کر کہہ دے اگر مولا باس کی ذریع پر ہمت کرتا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مولا وہ پیسے تمہارے مولی پر مار کرنا دے جے تو میرا انام بدل دینا پیسوں کا زوم کربلہ میں نہیں چلتا کربلہ میں سرپ اشک چلتا ہے اشک چلتا ہے کاروبار کو نہیں چھوڑتے ایک ہفتے کے کاروبار مارا جائے گا یہ نہیں یہ غریب ہے کہتا ہے میرا ساتھ چلتا ہے مجھے حسین کی ذریع پر لے جاؤ تو وہ عشق لے کر جاتا ہے امیر ہو یا غریب عشق لے کر جاتا ہے یہاں چار میں سے پیش کروں گا کوشش کرنا تمہارا کام ہے اس کے باوجود اگر مولا تو لے نہ بلائے تو سمجھ لینا کہ مہاری کوئی مسئلیت ہے مولا کی مسئلیت کچھ ہے اس میں لیکن کوشش نہ کرنے کے بعد یہ مت تح کرو کہ مولا نے بلائے نہیں کوشش کرو پھر اس کے بعد یہ بات کرو کہ مولا نے بلائے نہیں بلائے ہم آپس میں دوسری کو بلاتے ہیں اپنے گھروں میں کہ مہمان آئے عزت ارضائی ہوگی تو حسین تو ہاتھ کھول کر کھڑا ہوتا ہے استقبال کرنے کے لیے کوشش کرنا پیسہ نہ ہو بنیت پکی رکھو پیسے کا انتظام خود جاتا ہے بغیر پیسے کچھ مولا بلالیتا ہے موچزے ہوتے ہیں بڑے بڑے موچزے دیکھیں ہونے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھے کہ وہ کھانے کے بیسے نہیں ہوتے ہیں دنیا کا رواج ہے جو کھانے والا ہوتا ہے بھوکا ہوتا ہے پیروں میں گر کر کھتا ہے مجھے مجھے کھانے کے لیے دیکھتا ہوں سگنل پر آپ کا لوگ لاتے ہیں بے سایہ لوگ ان کے گھر پر چھچ نہیں ہیں مجھے کہتے ہیں میرا سر پر چھچ نہیں ہیں خدا کے واسطے میں جب پناہ دیکھتا ہے کربلا ایسے جگہ ہے جہاں پر کھانے والا نہیں بھوکا نہیں کھلانے والا پاؤں میں گر کے کہتا ہے حسین کی نیاز کر کے جاؤ ہمیں پتہ ہے تم شکم سیر اور تمہارے پیٹ پر ہوئے میرے پاس خدا کے واسطے تین دن دو دن ایک دن میرے ہاں ٹھہر جاؤ یہ ہے وہاں کے لوگ کی اخلاقیات اور میں ایک سے لوگ کہتا ہوں جب یہاں سے جاؤ تو مدد کی نیت سے اپنے بھین بھائی رشدار کو جیسے تحفے دیتے اور تحفے کی نیت سے جاؤ کیونکہ گر آکے پورے سال کماتا ہے پھر اربعین کے تم پر لٹا دیتا ہے سوچتا نہیں ہے میرے پاس ایک لاکھا میرے پاس ایک کروڑا دس کروڑا خرچ کرتا ہے اور حسین بھی اتنا کریم ہے کہ ہر سال ان کو اتنا دیتا ہے کہ ان کا نظام پڑھتا چاہا جاتا ہے تو حسین کے نام پر خرچ کرنا سیتو صرف مال ہی نہیں دی جان بھی جان نہیں دے سکتے تو جب میں جس میں والنٹر بن کے کھڑے ہو جاؤ لوگ کے ساتھ کوپریٹ کرو ہر قریقے سے حصتہ دار ہو پیسہ نہیں ہے نہیں دوریشن نہ دو کسی میں کسی پر پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں خود چل کر جا سکتے ہو جب بھی چیلوں کے لیے نکلو تمہیں کربانہ اس پر بلاوانہ ہو کوشش کے باوجود بھی تو گھر سے ایسے علم پکڑو اکیلے نگل جاؤں گا کئی کافلے آپ نے دیکھیں تنجاب میں آئے ہم نے بھی ایک کافلہ بزر رہا تھا فیس بک پھر ہم نے ویڈیو ڈالی گئی ہے نہر والے روڈ سے بزر رہا چاہا ہمیں نہیں پتا کہ کوئی آن سے آرہا تھا ہم گئے ہیں یوٹرن لے کر رہا ہے واپس اتروں ان کے ساتھ تھوڑی دیر کی پرسہ داری کی اور وہ ماشاءاللہ اتنی زیادہ غائرہ لی کہ وہ لوگوں نے پہلے بھی لوگ چاہتے تھے بھی فادہ میں لیکن اب زیادہ اور فادات میں لوگ نے جانا شکر دیا تو یہ جذبہ ہے جذبہ حسینی ہے تم حرم تک نہیں جا سکتے امام بارگاہ جروز تک جاؤ لیں گھر سے نکلو تو پیدل نکلو تاکہ ہر دلی میں علم نظر آئے حسین کا آئیے یہ کربلا کا ماتب کر رہے ہیں میں نے کربلا میں حسین کی حرم مولا کے حسین کی حرم نے بھی یہ بات کہ یہاں بھی کہہ رہا یہاں سے کہہ کے بھی گیا تھا کہ اکثر ہمارے جب ماتمی بات آپ کرتے تو عراقی دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پاکستان سے آئے ہوئے ماتمی آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے ماتم کر رہے ہیں یہ تھکتے نہیں ہیں ان کو گھرمی نہیں لگتی ان کو سر بھی نہیں لگتی ان کو پیاس نہیں لگتی ان کو بھوک نہیں لگتی حلقے میں کھڑے تو ماتم کیے جا رہے ہیں تو میں نے کہا جی یہ مولا کا کرم ہے عطا ہے کہتے ہیں ایک مولا کی عطا تو ہم پر بھی ہے میں نے کہا کیا کہتے ہیں آپ کے لوگ صرف سنگت والے ماتم کرتے ہیں آپ کی عوام یوں کھڑی ہوتی ہے یوں ایسے تو میں نے کہا تو پھر کہ عقیدت میں کمی ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں ہر درست داری کا طریقہ کہتے ہیں ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ایک نوہ خان پڑتا ہے ہماری پوری قوم جواب دیتی ہے ہماری والی پوری قوم ساز پڑتی ہے اور یوں کربلا جات چکے دیکھ چکے ہیں لبنانی ایرانی اراکی ہم اگر ماتم کرتے تو سب کا ہاتھ ایک ساتھ سینے پر پڑتا ہے تو میں نے کہا بھائی یہ ہر جگہ کا طریقہ کار ہے ہمارے ہاں کا کلچر ہے سندھتے ماتم کر دی باقی لوگ ایسے گڑھ ہوتے لیکن ان کے عقیبوں نے کمی ہرگز نہیں ہوتی یہاں کا انداز ایسا نہیں ہے آپ کا انداز ایسا ہے ہر جگہ کا پنجاب کا ماتم ہمارے دو ہاتھ سے کی جاتا ہے کراچے اور انڈیا میں ایک ہاتھ سے ہوتا ہے تو بات ایک ہاتھ اور دو ہاتھ ماتم کے لئے ماتم نہ قومیات کی بنیاد پر نہ زبان کی بنیاد پر نہ رنگ و نصوی کی بنیاد پر کہ آؤ اب سر سے سر ملا ہوا ہے کندے سے کندہ ملا ہوا ہے حلقہ تم بنانی سکتے تو پھر آؤ یہاں پر حسین تمہیں حلقہ بنا کر دیتا ہے پھر حسین کا حلقہ کیسا ہوتا ہے حسین مولا دل میں وات ڈالتے ہیں زائر تو لبیک کے لئے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ہے زرا کربلا کی نیت کرتے حسین صدا دیتے ہوں گے دل کہتا ہے میرا حسین کی صدا کیوں زائر پریشان نہ ہوں ماتم کر رہا ہے لبیک کے طرح ہاتھ اٹھا سینے پر تھمک مار ماتان کی ایسے ہاتھ اٹھتے ہیں سب کے پھر پورا حرم گوشت ہے ایسے ہاتھ اٹھتے ہیں پورے حلقے نہیں نیچے نہیں پورے اٹھتے پھر پورا سینے پر آتے ہیں پھر پورے اٹھتے ہیں پھر سینے پر آتے ہیں چاہیں ایک گھنٹہ ہو دو گھنٹہ ہو ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں اور سینے پر آتے رہتے ہیں ہم نے آج ایسی ماتم کرنے کربلا سے لائے ہوئے یہ پرچم ہم لائے ہیں یہاں پر مزید اور مولا حسن علیہ السلام کے تابوز کی شبی بھی یہ پرچم لہ رہا جائیں گے کربلا کا پرسہ حسین کا پرسہ حسن اور حسن کا پرسہ حسین مولا کو دینا ہے سارے ملکہ ماتم کرنا چھاند محرم کا ہوا ہے آیاں حسن حسن چھاند محرم کا ہوا ہے آیاں حسن حسن تم ماتم ابھی خالی ہے چھاند محرم کا ہوا ہے آیاں حسن حسن پال لباسوں میں نبیر و جواں حسن حسن پھر میں حضا کھانا سجا دی ہے ماں یہ محرم کی ہے تیاریاں یہ بار کا یہ ورزید ہے یہ بجل سے عبادت ہے بول بارا جنہ حسین دیتی جیت کا دل میں حسین 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 ایسے کربلا والا ماتا ہوگا کربلا والا اپنے مرضی سے نہیں کرنا ہاتھ اٹھا سارے ماتا ہاتھ اٹھا کے سینے پڑا پھر ہاتھ اٹھا دو رہا ہاتھ سینے پڑا میری قلب دیکھو ایسے ماتا کرنا ہے ایسے ماتا کرنا ہے ہاں اے بلا ازا کا سلسلا میرا حلقہ اماتم ہے علاقہ میرا حسین تو بھلاؤں گا چانمہ زہرا سے ہے مادا میرا لدایا تیری حسین عزارہ حسین مقصد حیات ہے میرا حسین ایام حسینؑ ہاتھوں کو اٹھائے گربلا کامی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حسینؑ ہیام حسینؑ کربلا کامی شاہ لاحور سے ستائیس سفر چودہ سو اکتالیس ستائیس اکتوبر دوہزار انیس کربلا کامی شاہ لاحور سے کربلا کراک تک تمہاری آواز جائے اوچھی آواز تاکت لگاؤ ساری اوچھی آواز سے بولو اگلی نماز زندگی کا پتہ رہی پوری طاقت لگے دو حسین 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 آنکھیں بند آنکھیں ہاتھوں پر رہیں آنکھیں بند رہیں روز حسین ذہنے اور اللہ سے توسل کرو اللہ حسین کے وسیلے سے ہاتھ بتا کر بھولو حسین بھوچھا بھوچھا حسین یارب ہاتھ دعا کیلئے بند رہیں میرے ساتھ سل کر دعا کرو ملکہ پڑھو جس کو یاد ہے یارب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے بھی ہے تو کربلا بھی دکھا رہے اس سال بلکہ ہر سال ہر بھوئی میں بہت کرو سفر ملکہ ہر سال ہر بھوئی میں بہت کرو سفر یارب مجھے حسین زبان بنا دے یارب مجھے حسین تو زبان بنا دے کیا ہو آج میں بہت غریب ہوں اپنے مولا کے تو میں قریب ہوں سال بھر نمک سے روٹی کھان گا پھر بھی کربلا ضروری جاؤں گا وہ جد کدھی تو آئے گا وہ کربلا بھلائے گا حسین اپنے عاشقوں کا دل نہیں کھڑتا اپنے مولا کو ہاتھ اٹھا گئے پھر سیدہ بلن کرو حسین اب اس نیت کے ساتھ سیدہ بلن کرنی ہے اس نیت کے ساتھ سیدہ بلن کرنی ہے کہ مولا چہلوں میں کہے روزے پر ماتب کریں سروں پر چہلوں میں حسین کا منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ رکھو آنکھیں میں شک بند رکھو نہیں کی طرف نہ دیکھنا برابر والی کی طرف نہ دیکھنا آنکھیں بند کر کے روزے حسین جہن میں آئے تو کلی جی کی طاقت لگا کر بولو حسین حسین یہ حسین حسین ماتم سروں پر آتم تیرے چہلوں کے لیے تیرے ماتم کے لیے تیرے چہلوں کے لیے تیرے ماتم کے لیے آگئے کلب و بدا یہ تیرے اہل احزا بلند ہاتھ پداؤں میں اور لگوں پہ بکا ہاں تکر حسین یا حسین 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 چاہتا ہے یہ خدا رہے ایام حسین چاہتا ہے یہ خدا رہے ایام حسین سیدہ کی ہے دعا رہے ایام حسین پھر کہ یہ مظہر و فرحان نے سجدے میں کہا موری تاکتا ہے کر بولو حسین حسین پوچھے حسین حسین یا حسین ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر رکھنا بانیے مجید علی جمشید کی توفیق آتے خیر میں مولا اضافہ برمائیں جن ہاتھوں سے ماتم کے ہیں ہاتھوں سے دعا کرنیے تمام ماتمیوں کے لیے اور اب انشاءاللہ ہم گزریں گے تو جہاں تک ممکن ہو آپ سب سے مضافہ بھی کریں گے انتظامیہ سے بھی گزارشہ دہداروں کو دھکا نہ دیں اور دہداروں سے بھی گزارشہ کے انتظامیہ کے ساتھ دیکھا کریں جو بچوں کے ساتھ چوتے بچوں کے ساتھ آئے ہیں کوشش کریں گے مجمع کے بیچ میں نہ آئیں ورنہ دھک کے لگ سکتے ہیں فقط ہم جاہاں جوڑ کر گزارشہ کے مردوں کے درمیان اممت آئیے گا آخری نعارہ لگاتے ہیں اس مجلس کا دو نوحات بلن کر کے کربلا گامشاہ سے کربلا عراق تک آواز جانی جائیے مجھے نہیں پتا آپ کتنی طاقت تم لگا سکتے ہو لگانا طاقت لگانا تمہارا کام صدا بلن کرنا تمہارا کام جب تم بجو مولا تمہیں ہوا کے دوش پش پرواز کروا کر کربلا بلا سکتا ہے وہ تمہارے نعرے کو بھی بلا سکتا ہے یہ نعرہ جو چودہ سو سال سے لگا جو علی ازگر نے جھولے سے گر کر لگایا جب نعرہ ایک لگایا تھا ایک نعرہ حسین نے ایک سکتری میں لگایا تھا کہ حل نا سرینی انسور نا تو اس کا جواب علی ازگر نے جھولے سے گر کر دیا لپائک یا حسین قاسم نے چکڑے ہو کر دیا لپائک یا حسین اکبر نے سینے میں برشی کھا کر کہا لپائک یا حسین زینب نے پشتے ناکہ پر کہا لپائک یا زینب یہ یدید لرشدید پر لرکار کر کہا لپائک یا حسین لپائک یا حسین لپائک یا حسین لباک یوں سے 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 تمہاراں ٹھائٹ 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 امیق فراؤ موسیقی موسیقی موسیقی